حضرت ملہ شاہ محمدی رحمت اللہ علیہ کے آستانے پہ یہ کونہ ہے جو حضرت نے ہی اپنے زمانے میں بنوا دیا تھا اور آج بھی الحمدللہ اس کا پانی جاری ہے شریعت پہ پابندی ان کی بڑی سختی رہتی تھی اور حضرت اس وقت تک مرید نہیں کرتے تھے اور تعبید نہیں دیتے تھے جتک پہلے پوچھ رہ لیتے تھے تو نماز پہتے ہو نہیں پہتے ہو آستانے مبارک ہے یہ حضرت ملہ شاہ محمدی نیازی رحمت اللہ علیہ کا آستانہ مبارک ہے اور اسی طرح سے بزرگان دین مسجدوں کو آباد کرتے ہیں مسجدوں کی تعمیرات کراتے ہیں تاکہ بندے کا دل خدا سے جڑ جائے خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا ہندوستان روحانیت کی سرزمین ہے ہندوستان صوفیہ اکرام کی سرزمین ہے مشرق سے مغرب تک شمال سے جنوب تک ہندوستان میں اولیاء اللہ صوفیہ اکرام ارام فرما رہے ہیں بزرگوں نے دو بڑے کام کیے ہیں مخلوق کا ٹوٹا رشتہ خالق سے جوڑا ہے اور مخلوق کے آپسی رشتوں کو مضبوط کیا ہے اللہ رب العزت جب کسی بندے سے کام لینا چاہتا ہے تو اس کا انتخاب فرماتا ہے اور انہی چنیندہ بندوں میں سے ایک بہت عظیم بزرگ حضرت ام اللہ سید محمد شاہ رحمت اللہ علیہ کا آستانہ آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں سلسلہ چشتیاں نظامیاں نیازیاں کے بہت عظیم بزرگ ہیں حضرت کا تعلق خراسان سے ہے اللہ رب العزت نے چنا دین کی خدمت کے لیے اور اس الہاباد کی ویرانیوں کو عبادی میں تبدیل کرنے کے لیے وہاں سے تشریف لائے یعنی خراسان سے تشریف لائے بریلی شریف حضرت شاہ نیاز بنیاز بریلوی رحمت اللہ علیہ کی خانقہ میں پہنچے حضرت کا وصال ہو چکا تھا حضرت کے جو صاحب سجادہ تھے بہت کم عمر تھے حضرت تاجل اولیہ سید نظام الدین رحمت اللہ علیہ ان کی صحبت میں رہے اور ان کی صحبت میں رہنے کے بعد میں جب تربیت مکمل ہو گئی تو حضرت تاجل اولیہ نے آپ کو الہاباد کی ذمہ داری عطا فرمائی اور حضرت ملہ سید محمدی شاہ رحمت اللہ علیہ اس جگہ تشریف لائے اس کو دائرہ شاہ غلام علی کہا جاتا ہے یہ جو عمارت آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر بزرگان دین ارام فرما رہے ہیں پہلے سے یہ آستانہ موجود ہے اور اسی طرح سے یہ مسجد ہے یہ مسجد بھی یہاں پر پہلے سے موجود تھی لیکن ماحول ڈراؤنا تھا بھیانک ماحول تھا کوئی یہاں پر آتا نہیں تھا آتا تھا تو اس کو تکلیف ہو جاتی تھی حضرت ملہ سید محمدی شاہ رحمت اللہ علیہ جب اس ویرانی میں آئے ہیں تو آپ کے وجود کی برکت سے یہ ویرانی آبادی میں تبدیل ہو گئی اور یہ جو پورا خوشگوار ماحول ہے اس پورے علاقے پر حضرت ملہ محمدی شاہ رحمت اللہ علیہ کے وجود کی برکت سے اللہ رب العزت کی رحمتیں برس رہی ہیں حضرت کا آستانہ یہاں موجود ہے جب ظاہری حیات میں تھے تب بھی فیض بات رہے تھے اور اب جب باطنی دنیا میں ہیں تب بھی لوگوں میں فیض تقسیم کر رہے ہیں اور اسی وجہ سے مخلوق خدا کی آمد و رفت کا سلسلہ یہاں پر جاری ہے حضرت ملہ شاہ محمدی کے جو صاحب سجادہ تھے وہ حضرت سید وسی علی شاہ رحمت اللہ علیہ تھے حضرت سید وسی علی شاہ کو حضرت ملہ شاہ محمدی نے سنڈیلا بھیج دیا تھا خدمت دین کے لئے تبلیغ دین کے لئے اور سنڈیلا میں ہی آپ کا مزار مبارک ہے اب چونکہ اس خانقہ میں صاحب سجادہ کی ضرورت تھی تو حضرت شاہ نیاز بے نیاز بریلوی رحمت اللہ علیہ کے جو پوتے تھے اور جو ان کی خانقہ کے سجادہ نشین تھے حضرت سراج سالکین محبوب العارفین حضرت شاہ محیدین عرف نننے میاں صاحب انہوں نے حضرت شاہ عبدالشکور صاحب کو حضرت ملہ شاہ محمدی رحمت اللہ علیہ کا جانشین بنایا اور ان کو سجادہ نشین بنایا اور پھر حضرت شاہ عبدالشکور صاحب کے بعد میں اس خانقہ کے صاحب سجادہ بنے شاہ عبدالرعوف صاحب اور شاہ عبدالرعوف صاحب جب حج کرنے کے لئے گئے تھے تو مکہ مکرمہ میں سنوسی سلسلے کے ایک بہت عظیم بزرگ سے ملاقات ہوئی جن کو شیخ احمد شریف کہا جاتا ہے وہاں پر ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت شاہ عبدالرعوف صاحب کی پیشانی پر کمالات ظاہر ہو رہے تھے اور حضرت سے تعلق تھا چونکہ ملہ شاہ محمدی کے صاحب سجادہ تھے تو جو امانتیں ان کے پاس تھیں شیخ احمد شریف صاحب کے بعد میں جو لیبیا سے تعلق رکھتے ہیں تو انہوں نے جو ان کے پاس میں امانتیں تھیں وہ حضرت کے سپرد کی یعنی سلسلے سنوسیہ ادریسیہ ناصریہ شازلیہ اور قادریہ کی خلافت حضرت شاہ عبدالرعوف صاحب کو انہوں نے عطا فرمائی پانچ سلسلوں کی خلافت ملی اور پھر اس کے بعد میں شاہ عبدالرعوف صاحب کے بعد میں آپ کے سجادہ نشین بنے جو چوتھے سجادہ نشین ہے حضرت شاہ عبدالمعبود صاحب اور پھر حضرت شاہ عبدالمعبود صاحب کے بعد میں اس خانقہ کے صاحب سجادہ بنے حضرت شابد المنیم صاحب جن کو چنو میاں کے نام سے جانا جاتا ہے اور ان کا آستانہ مبارک ان کا مزار مبارک بھی یہیں پر ہے اور ان کے بعد میں مشہود میاں اس خانقہ کے صاحب سجادہ بنے جو اپنے آپ میں بڑی بزرگی والی شخصیت تھے ظاہر سی بات ہے کہ جتنے بزرگوں کا ہم نام لے رہے ہیں یہ صاحب کمال تھے ان کے اندر بے نفسی تھی تقبہ و تحارت میں بڑا عالمیار رکھتے تھے اور خاص طور سے اگر ہم مشہود میاں صاحب رحمت اللہ علیہ کی بات کریں تو انہوں نے اس پوری خانقہ کی تعمیر کرائی ہے اور یہ جو آپ کو عمارتیں ساری دکھائی دے رہی ہیں یہ جو ساری خدمات دکھائی دے رہی ہیں یہ حضرت شاہ مشہود صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنی جیوے خاص سے ان تمام عمارتوں کی تعمیر کرائی ہے اور پھر مشہود میاں صاحب کے بعد میں اس خانقہ کے پھر صاحب سجادہ بنے جو تصوف کا حسین امتزاج ہیں اور آپ کے زبردست جانشین ہیں اور جن کے قول و عمل میں تضاد دکھائی نہیں دیتا جن کی بات بھی اور جن کا عمل بھی بالکل ایک ہے حضرت شاہ مشہود صاحب کے صاحب سجادہ ہیں حضرت شاہ محمود احمد رمض صاحب جو اس وقت موجودہ سجادہ نشین ہے جن کے اخلاق کے ہم خود گواہ ہیں آئیے ان سے بات کرتے ہیں شاہ محمود احمد رمض صاحب سے تفصیل جانتے ہیں حضرت مللہ شاہ محمدین یعزی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے اور حضرت کے ہی صاحب سجادہ جو علابات کے بہت عظیم بزرگ ہیں انہی کے صاحب سجادہ حضرت شاہ محمود احمد رمض صاحب ہمارے ساتھ میں ہیں بڑی قابل اور عظیم شخصیت ہیں اور عظیم اخلاق کے مالک ہیں حضرت مللہ عبدالشکور صاحب رضی اللہ تعالیٰ عن جو تھے جن کو ہم لوگ آفتابہ ولایت اور مظلی نور کہتے ہیں تو حضرت مللہ عبدالشکور صاحب اور مللہ عبدالروف صاحب دونوں بھائی تھے یہ دونوں حضرت سرکار مللہ سید محمد شاہ صاحب دست اخبر سے بیت ہوئے تھے مللہ سید محمد شاہ صاحب کے بعد آپ کے خلیفہ سید وسیلی شاہ صاحب یہاں تین سال سے زیادہ رہے پھر مرد پیر کے حکم سے چلے گئے سندھیلہ جو مفدوم سندھیلہ کے اولاد تھے وہاں آپ کی خانقہ ہے برجہ خلاق ہے سید وسیلی شاہ صاحب کے بعد مسند مللہ محمد شاہ صاحب پر حضرت شاہ نیاز احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے اور آپ کی سجادہ نشین حضرت شاہ محید دین احمد عرف ننمہ صاحب قبلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ برائلوی حضرت ننمہ صاحب قبلہ برائلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مللہ عبد شکور صاحب کو خلافت عطا فرمائی اور درگاہ مللہ محمد شاہ صاحب کا مسند مللہ محمد شاہ کو سجادہ نشین کیا اور مختارے کل بنایا اور اختیارے کامل دیا کہ جس کو چاہیں یا تو خلافت دیں حضرت مللہ عبد شکور صاحب نے اپنی زندگی میں اپنے چھوٹے بھائی مللہ عبد الروف صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سجادہ کیا اور مختارے کل بنایا جیسا کی اصلاف کا طریقہ تھا حضرت مللہ عبد الروف صاحب قادریہ چشتیا حضرت مللہ عبد الروف صاحب سے بیعت تھے اور باقی صلاح سلمی اپنے بھائی حضرت مللہ عبدالشکور صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت تھے اور اس کے علاوہ حضرت مللہ عبد الروف صاحب جو حج کرنے تشریف لے گئے تو ایک سال تک حج میں رہے اور وہاں پر ہندوستان کے دنیا کے بہت مشہور اور معروف خانبادہ سننوسیہ خاندان کا تھا اور سننوسیہ خاندان کے جو در شہوار تھے احمد شریف سننوسی وہ مکہ موظموں تھے حضرت مللہ عبدالشکور صاحب ان کے خدمت میں سال بھر رہے حضرت نے ان کو اپنا قربتہ فرمایا اور ان کے صلاحیتوں کو محموس کیا اور منازل سلوک تکر بایا اور پانچ سلسلوں میں اجازت و خلافت بھرمت فرمائی وہ سننوسیہ ناصریہ شازلیہ قادریہ اور ایک کوئی اور سلسلہ ہو دی پانچ سلسلوں میں انہوں نے جاتے خلافت بنوائی حضرت احمد شریف سننوسی کی وہ معروف و مرشول شکتیت تھی بہن اللہ عقوامی طور پر جن پہ آپ کے مورسعہ سید ادریس سننوسی جو لیبیا کے بادشاہ بھی تھے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی صدق و تفایر میں اس خاندان سننوسیہ کو دین و دنیا دونوں کی بادشاہت عطا فرمائی تھی تو جیسا میں نے ارز کیا کہ پانچوں سلسلوں میں سننوسیہ شازلیہ قادریہ ناصریہ اور ایک اور کوئی سلسلیہ اس پانچوں میں حضرت مولانا اور جہاں تک میرے علم کا تعلق ہے کہ شاید ہی کوئی اور خلیفہ ان کے ہندوستان میں ہوں لیکن جہاں تک میں سمجھتا ہوں وہ تنہا خلیفہ تھے یا اور رہوں گے جن کا مجھے علم نہیں ہے مولانا عبدالرعوف صاحب کے وسائل کے بعد انہوں نے اپنے صاحب زادے شاہ محمد عبد المعبود خادری چشتی نظامی نیازی کو خلیفہ بنایا جو بہت متوقع بہت زاہید بہت عابید انکسار اور خلق محمدی کے تصویر تھے ان کے سال کے بعد انہوں نے اپنے صاحب زادے شاہ محمد عبد المنعیم عرف مخصود حمد الملقب چنمیہ صاحب کو بہت کم عمری میں سجادہ بنا دیا تھا حضرت چنمیہ صاحب نہایت بے نفس آدمی نہایت تبکل نہایت اسلاف کا نمونہ نہایت اخلاق کے پہ کر اور مسابات اور حمدردی جو طریق صوفیہ کا رہا ہے اس پہ بہت سختی سکار بند تھے اس کے بعد اپنی ہی زندگی میں انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی شاہ محمد عبد المختزر عرف مشہود احمد صاحب رحمت اللہ علیہ کو سجادہ کیا اور ان کو خلافت عطا فرمائی اور اس کے بعد انہوں نے وہ اخلاق کے پیکر اور انکسار کے آئینہ اور اسلاف کا طریقہ اور شاہ محمد عبد صاحب پیدائشی ولی تھے اس طرح سے ان کا حجر اور ان کے اندر شریعت اور طریقت کے امتزاج نے ان کے اندر بہت حسین توازن پیدا کر دیا تھا شریعت پہ پابندی ان کی بڑی سختی رہتی تھی اور حضرت اس وقت تک مرید نہیں کرتے تھے اور تعویش دیتے تھے جتک پہلے پوچھ رہ لیتے تھے تو نماز پہلتے ہو نہیں پہلتے ہو تو نماز پہلے پڑھو اللہ کے راہ پہ جھوکو اس کا مرید تو آدمی اسی لیے ہوتا ہے کہ شریعت پابندی کرے تو پہلے یہ کرو اور کمال بینفسی ان کے اندر تھی انتہائی خندہ جوینی انتہائی پاک بازی انتہائی پاک جا جو لوگ ان سے مرید تھے وہ بھی ان کے حفظن اخلاق اور صورت و سیرت سے متاثر تھے اور جو نہیں تھے وہ بھی ان سے متاثر تھے ان کا بھی بس انتقال ہو گیا اس کے بعد سجادہ یہ خادیم ہے جو کسی طرح سے اس کا اہل نہیں ہے لیکن مزرگوں کے مردی تھی ہے تو حضرت یہ خانقہ کے ساری تعمیراتی کام کس نے کرائے تھے خانقہ کی تعمیر جتنی یہ ہوئی ہے یہ شاہ محمد دل مقتدر فرمشود احمد صاحب نے اپنی جیمے خاص سے کیا تھا ساری تعمیر انہوں نے کیا جتنی تعمیر ہے جتنی توسیہ ہے جتنی سب کچھ انہوں نے کیا تھا اپنے جیبے خاص سے کیا تھا لوگوں نے بہت پیسہ دینا چاہا وہ پیسہ ہوسارے نظر آنا بھی بہت کم لیتے تھے انہوں نے کسی سے نہیں لیا اپنے جیبے خاص سے لیا چونکہ حضرت محبوب الواصلی نے فرمایا تھا لوگوں نے ان سے کہا تھا کہ یہ بنوا دیجئے انہوں نے کہا کہ ہمارے والد صاحب کے عرفیت تھی مننومیاں ان کا اتتا بن گیا مننوں کا ایک بیٹوہ ہوگا بنوا دے گا تو انہوں نے سب بنوا دے گا سارا پیسہ انہوں نے لگایا سب تعبیر کیا ساری توسی کیا عظام درست کیا اور میں ان کا چھوٹا بھائی ہوں لیکن کوئی نسبت مجھ کو ان سے نہیں ان کی اس طرح سے کہ ان کی پوری زندگی جنابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اور اللہ کے رسول کی لائی ہوئی شریعت میں اور اللہ کے بھیدانیت پہ ان کو اس طرح یقین تھا جسے ہم لوگ آئین یقین کہتے ہیں اور چہرے پشرے سے جتے لوگ یہاں بیٹھے ہیں جنہوں انہوں کو دیکھا ہا ہے ان کے رو میں رو میں سے جسے نور پھوٹا تھا چہرہ روشن بہت تھا اور ان کے انتقال کے بعد تو ہم سمجھے کہ ہم یتیم ہوئے ہیں کیونکہ جس طرح سے انہوں نے ہمارے خاندان کی نازبرداری مریدوں کی نازبرداری جس طرح سے انہوں نے کام کیا ہے اس کی مثال اگر ملین ناممکن نہیں ہے تو مشکل ضرور ہے تو اس لحاظ سے ان دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے مراتب کو بلند فرمائے اللہ تعالیٰ ان کو جوارہ رحمت بن جتا فرمائے اللہ تعالیٰ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ نخش قدم کے خاک ان تک پہنچیں یہی میری دعا ہے بخوبی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ حضرت کا گراف کیا ہے اور کیا لیول ہے اور کیا میعار ہے تو حضرت شاہ محمود احمد رمض صاحب حضرت مللہ شاہ محمد رحمت اللہ علی کے صاحب سجادہ ہیں اور بڑی قابل شخصیت ہے آپ تمام حضرات سے ہم گزارش بھی کرتے ہیں کہ حضرت کی صحت و سلام کے لیے دعا بھی کریں بہت شکریہ